میرٹ نگر نگم کے باڑ بہتر سے ایک پارسد ہے جن کا نام ہے احسان انساری انساری صاحب جس علاقے سے آتے ہیں اس علاقے میں آج کل جل بھراو بہت بری طریقے سے پاہ پسارے ہوئے ہیں علاقے کی جنتہ جس کی سنکھیا لاکھوں میں ہیں پریسان ہیں اور یہی بات انہوں نے دو دن پہلے میرٹ کے نگر آئے تو ڈاکٹر امیت پال سرما کے سامنے اٹھائی ٹاؤن ہال میں اور جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ ایک بار موقع معاینہ کر لیجئے تو نگر آئے اکٹر نے ان کو اپنے جو سرکچہ کرمی تھے ان کے جریعے اٹھا کر باہر پھکوا دیا میرے ساتھ موجود ہیں جن کا بیڈیو آج کل سوسل میڈیا پر جبرزست بائرہ علیہ سر کیا ہوا تھا جی میں اپنی سمسیہ لے کر کے آیا تھا میں مہینوں سے اٹھا رکھی میں نے آواز لیکن نگر آئے اکٹر صاحب نے کبھی جل کے نہیں دیکھا اور میں نے ان سے کہا کہ میرا تیوہر بکرائیت کا تیوہر تھا اس میں بھی ہم پانی نماز پڑھ کے سیدھے مہین رہے اور پانی بھرابادہ قربانی نہیں کی گئی ہیں اور میرا کہنا یہ ہے جب کعور آیا تھا تو کعور کے لیے تو اپنے راستہ بڑھا کرا دیا اور یہ مسلم آبادی ہے لاکھوں آدمی کی آبادی ہے اور اس کے لیے آپ کچھ بھی نہیں کرا رہے تو میں نے کہا ان سے کہ آپ چل کر کے اب دیکھ لیجئے گا آپ کیا حالات ہو رہے ہیں تو یہ بولے کہ دیکھ لیں گے پارسج جی تو یہ نہیں گئے تو میں نیچے بیٹھ گیا جب ان پر میں نے کہا جی میں آپ کو لے کر کے چلوں گا آج میری سمسیہ یہ ہے کہ نہ تو لوگ نماز کے لیے جا رہے ہیں مسجد کے آگے بھی پانی بھر آیا ہے سروائے والی مسجد ہے وہ بھی پانی بھر آیا ہے سیونٹی نائن وارڈ کے اندر آپ چل کے دیکھئے کہ کوئی آدمی نکل ہی نہیں سکتا اتنے برے حالات ہیں اور پچھے پڑھنے نہیں جا رہے ہیں اور میرا کہنا یہ ہے کہ کم سے کم نگرہ ایک جمعہ دار ہیں ہمارے سہر کے تو ان کو چل کر کے میری سمسیہ کیا سلوک ہوا آپ کے ساتھ میرے ساتھ یہ سلوک کرا کہ ان کے جو گارڈز ہیں انہوں نے مجھے بھار لکال دیا اس کے بعد میں نے یہ کہا کہ میرے ساتھ چلنا ہوگا اور چلنا ہی ہوگا میں نے یہ کہہ دیا تھا جب وہ نہیں مانے تو میں ان کی گارڈز کے آگے لیٹ گیا کہ دیکھیں کیسے نہیں چلو گے آپ مگر انہوں نے اپنے گارڈز سے مجھے اٹھپا دیا مجھے دکھا دیل وایا اور ڈنڈا ڈولی کرا دی انہوں نے اور مجھے اس بات کا بہت زیادہ اکروز میرے پارسدوں میں ہے میری مہر میں ہے میرے اپادیاکس میں ہے اور ہم اس کا نلنے ہو چکا ہے کہ ہم سب پارسد استیفہ دیں گے یہ ہمیں میٹنگ کر کے ہم نے تیہ کر لیا ہے بالکل یہ منگل بار کو دیں گے ہماری مہر صاحب نے کہہ دیا کہ ہم میں تمہارے ساتھ ہوں کیا کہنا چاہیں گے نگرہ کے نیچر نیچر تو ایسا ہے کہ جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ اٹلر ساہی صرف انہیں بیٹھ کے کام تو کرنا ہے نہیں اور نہ کسی کا کام کیا بھی تک کوئی کہہ ہی نہیں سکتا بس پرچہ لیا رکھ لیا ٹھیک ہے ہو جائے گا لیکن کوئی کام نہیں ہو رہا کہیں جان نہیں رہے ہیں بالکل بھی نگرہیک صاحب سے میری یہ شکایت ہے کہ جو دو مہینے سے فائل میری ان سے ہی سائن کر آئی تھی تو ایکسن جو ہے سرما جی تو ان کی گاڑی میں پڑی رہی وہ آج تک ابھی تک نہیں چڑی کمپوٹر کے اوپر جو میری مین سمسیاں ہیں وہاں کی فائلیں بھی نہیں چل رہی ہیں بتائیے نیرمال کا کام نہیں ہو رہا ہے بالکل بھی یہ سمسیاں ہے پورے نگر کی سمسیاں یہ ہے کہ جس قریب سو سے زیادہ پارسد ہیں وہ پریسان ہیں کہ علاقوں میں جتنے بھی نرمال کا رہے ہیں وہ سارے رک گئے ہیں نگر آئیک تو آفیس میں تو آتے ہیں لیکن کام کسی کا نہیں کرتے موقع پر جو بکاس کے کارے ہونے چاہیے وہ سب نہیں ہو رہے ہیں اور چاہے وہ پکچ کے پارسد ہوں یا پھر بپکچ کے ہوں سب کے ساتھ یہی دکت سامنے آ رہی ہے خاص کر کے اس مددے پر جو ایک پارسد کے ساتھ مصبیحب کیا گیا اس کو لے کر بہت زیادہ آکروس ہے اور منگل بار کو اس آکروس کا جو کہنا چاہیے ایک طریقے سے پرتفال ہے وہ دیکھنے کو ملے گا یہیں جو نگر نگم ہے اسی پریسر میں کیمرہ سیگویسانو کے ساتھ میں نریندر بھارہ سماچار میرے